السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تیسٹی فورٹ ویت مریم ہیلو دو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹا خیر خریت سے ہوں آج میں انڈے اور سوجی کا حلوات کے لیے لے کی آئی ہوں چونکہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ہیلڈی ہے تو نورملی بچے انڈے نہیں کھاتے یہ نہیں کھاتے تو یہ جونسہ اتنے مزے کا بنتا ہے کہ بس بہت ہی چلدی ختم ہو جاتا ہے تو چلیں تو پھر بقائدہ ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں انڈے اور سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے وان ایڈ ہاف کپ شوگر لی ہے اس میں فائیو ایگ لیے ہیں اور جونسہ ہے شوگر وان ایڈ ہاف کپ آپ کو بتائیے میں نے ہاف ٹی سپون یلو کلر ہے آٹھ سے دس جو ہیں وہ لائچی کے دانے ہیں سبس لائچی کے وان کپ تھوڑا سا ذرا کم ہے یہ آئل کا لیے ہے آپ چاہیں تو گھیوی لے سکتے ہیں مجھے آئل کے ساتھ اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے یہ بنا نہیں ہوں اور اس کے ساتھ نٹس ہم لیں گے میں کاجو اور پیستہ ڈھالوں گی یہ چار سے پانچ کھینٹے سوجی اور دودھ کچھ انسہ نہ وہ بھی گھو کے رکھنا ہے جس سے سوجی جونسی ہے پھر وہ ذرا پھول جاتی ہے اور بس زیادہ مزے گی بنتی ہے یہ تقریبا 2 کپ ملک لے کے اس میں 1 کپ جو ہے وہ میں نے سوجی جونسی ہے وہ ڈالی تھی اور چار سے پانچ کھینٹے ہو گئے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں اس کا مکسر جو ہے وہ سوجی جو ہے وہ اچھے سے پھول چکی ہے تو چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈ سب سے پہلے ایک بھڑی سی کڑاہی دینی ہے کیونکہ کھلی کر بڑھتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں جو میں نے کپ ڈالا آئیل ڈالا تھا تقریبا 1 کپ ہے ساتھ اس کے اندر لائچی ڈال دوں گی لائچی ڈال کے لائچی کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے ہلکی سی بھوننی ہے ایسے جسٹ 2 منٹ کے لیے تو میڈیم فلیم پہ رکھیں فرنڈ 1.5 کپ شوگر جو ہے وہ میں نے اس میں آئیل میں ڈال دی ہے اور اس کو جونسا نا وہ شوگر کو ہم بھونیں گے ٹھیک ہے تو شروع شروع میں یہ ایسے لگتا کہ جیسے ہی تو ان سے نا تھوڑی سی سنبھالی نہیں جاری لیکن آہستہ آہستہ کریں تو آپ دیکھیں اس کا کلر چونسا ہے وہ چینج ہو رہا ہے جب اس کا کلر کافی حد تک براؤن ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم اگلا سٹیپ سٹارٹ کریں گے پرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کو کانٹینیوز ہلا رہی ہوں کانٹینیوز ہلا رہی ہوں اور ہلوے ہوتا ہے کہ یہ جلدی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بس کڑے ہوگا ہلانا پڑتا ہے کچھ کوئی بھی ہلوہ بنائیں تو اس کا یہی ٹریک ہوتا ہے اس کو کانٹینیوز ہلا رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں کانٹینیوز ہلا رہی ہوں شوگر کے کلرز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں سوجی اور دودھ کا مکسٹر میں نے بنایا ہوا تھا وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں کافی چونسا ہے وہ سوجی اچھے سے پھول گئی ہے فرنڈ سوجی اور دودھ جو ہے میں نے چینی میں ڈال دیا ہے اس کو اب ڈالنے کے بعد ہم نے کانٹینیوز ہلانا ہے شروع میں ہمیں لگے گا کہ یہ جونسا سنبھالانی چاہے گا فلیم ہم نے اس میں لو کر دینا ہے اس ٹائم بلکل اور کانٹینیوز ہلاتے رہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے چینی جو اسی ہے اس کی تھوڑی سی ڈلگیاں سے بن گئی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کانٹینیوز ہلاتے جائیں اور آپ دیکھئے کہ میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں سب کچھ اور یہ جونسا وہ اچھی شیپ میں آ جائے گا اور چینی اندر اس میں مکس ہو جائے گی اچھے سے یہ ریکھیں فرنڈس ہلاتے رہتے ہیں اب ماشاءاللہ سٹیبل ہو گیا ہوئا ہے اب اس کی شکل کافی لگ رہا ہے کہ اب صحیح ہو گئی ہے تو اس کو ہلاتا ہلانا ہی ہلوے کا ٹرک ہوتا ہے اگر اس کو ہلائیں گی نہیں کیونکہ اس کے اندر شیگر ہم پہلے ڈالتے ہیں تو اس کو زیادہ جونسا وہ تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے سر پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے سر پہ کھڑے رہنا سے مراد ہے اس کو کانٹینیوز ہلانا پڑتا ہے اب پانچ انڈے جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے وہ میں نے ان کو توڑ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہلوہ جو ہے اس نے اچھے سے جونسا سوجی اور چینی جو میں نے ہڑائیتی بھونی گئی ہے اب اس سٹیج میں میں اس کے اندر انڈے جو ہیں وہ میں نے پھینٹ کے اچھی طرح اور جو اس میں ییلو کلر ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ وہ پھر اس میں ڈالوں گی تو یہ اچھے سے جونسا نا وہ مکس ہو جائے گا اس کو یہ دیکھیں میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک سے مکس پھینٹنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو میں نے جو ہلوہ بھونہ ہوا ہے یعنی سوجی اور چینی جو بھونی ہے یہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی فرنڈز اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کانٹینیوز جلدی جلدی ہلانا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ہم آرام سے ہلائیں گے تو یہ انڈا جو وہ وائٹ وائٹ ہے وہ ہلوے میں نظر آئے گا تو وہ نظر نہیں آنا چاہیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کانٹینیوز جلدی جلدی جونسا نا وہ ہلانا ہے یہ دیکھیں میں کتنے جلدی سے ہلاری ہوں اس کو میں فارورٹ نہیں کیا لیکن میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں اگر میں جلدی نہیں ہلاؤں گی یہ دیکھیں ہلکا سا اس میں وائٹ ابھی نظر آ رہا ہے اگر روک دوں گی تو وہ وائٹ پرومینٹ ہو جائے گا اگر کانٹینیوز ہلاتی رہوں گی تو پھر آپ یہ دیکھئے گا کہ بلکل یہ اچھے سے مون جائے گا کچھ بھی اس میں نظر نہیں آئے گا وائٹ جو ہے نا انڈے کا زردی کا سوری زردی کا نہیں سفیدی کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بھونا جا رہا ہے اس کو بس کانٹینیوز ہلاتے جانا ہلاتے جانا اور پھر یہ دیکھیں یہ چیز کی لوک آ جاتی ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں فلیم اس کی ہم نے میڈیم تون لو ہی رکھنی ہے زیادہ ہائی نہیں کرنی ہائی کریں گے تو پھر ہمارے سے زنبھالا نہیں جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ حلوہ جو ہے وہ پتیلی کو چھوڑا ہے اس کو بس کانٹینیوز ہلاتے رہیں تھوڑی سی ہمت کریں اور دیکھیں کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کانٹینیوز پلیز ہلاتے رہنا اس کو اگر ہم رکیں گے تو یہ پھر نیچے لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں شوگر جو ہے وہ پہلے ایڈ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی بھونتے ہوئے جو ان سے نا کانٹینیوز ہلائیں تو وہی اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں ہم آلموسٹ قریبن بھن چکا ہے ابھی تھوڑا سا یہ آئل چھوڑے گا اور اس سے پہلے میں اس میں کوکونٹ کا جو کھوپا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا لکھوایا لیکن یہ میں اس کے اندر ڈالتی ہوتی ہوں یہ کوکونٹ کا کھوپا ڈالنے سے اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بلکل ایسے آتا ہے جیسے کہ ہی ہلوائی کی دکان سے آپ ہلوہ لے گیا ہیں بہت ہی مزے کا یہ ہلوہ بنتا ہے آپ یقین کریں کہ بچوں کو اتنا پسند آتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ میں نورملی دودھ کے ساتھ بریکفاسٹ میں بچوں کو دیتی ہوں تو یہ بہت ہی مزے کا حلوہ ہے جلدی سے یہ دیکھیں آپ بھونہ گیا ہے بلکل اب یہ کٹھا ہو گیا ہے اس نے جونسا پتیلی چھوڑ دی ہے تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ یہ اچھے سے جونسا پتیلی کو چھوڑ دے یعنی اس میں سے آئل جو ہے وہ علیدہ ہو جائے جب یہ اس طرح آئل علیدہ ہو جائے گا تو پھر آپ میں اس میں کیونکہ آئل زیادہ ڈلتا ہے بھوننے کے لئے زیادہ ڈالا ہو تو پھر یہ سا بنتا ہے تو میں اس کو پھر تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیتی ہوں مطلب پتیلی کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے رکھ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر بچوں کو بنا دے رہے ہیں تو آپ اس کو دیسیگی میں بنا کے دیں تو بہنے سے بچوں کے جونسا مطلب سے داہرہ دیسیگی بچوں کے لئے تو بہت اچھا ہے تو اگر بڑے انہیں لینا ہے تو پھر یہ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال رہی ہوں سائٹ پہ کر رہی ہوں پتیلی کو تو یہ آئل جو ہے یہ دیکھیں آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑے سے اور آج ہے تو اس کو میں دیش آؤٹ کر لوں گی دیکھیں فرینڈز یہ تین سے چار ٹیبل سپون تقریبا میں نے اس میں سے آئل جو ہے وہ الادہ کر لیا ہے دیکھیں فرینڈز میں نے دیش میں نکال لیا ہے اب اس کے اوپر میں نٹس ڈال رہی ہوں نٹس جو آپ کو پسند ہیں بادام بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور کشمش بھی سپیشلی ڈالی جا سکتی ہے کشمش میرے گھر میں بچے نہیں کھاتے ہیں تو اس وقت سے میں اس میں نہیں ڈالوں گی اور میں اس میں کاجو اور پستا ڈال رہی ہوں اور جو آپ کو نٹس پسند ہیں وہ اس کے ساتھ جوز کی جا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں نٹس ڈال کے اور ہیلڈی بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو امید ہے میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے کا اپنے پرنٹ سے ساتھ تاکہ میری حوصلہ سا ہی ہو اور میں اور مزے مزے کی ریسیپیز آسان کر کے آپ کے لئے لے کے آؤں اللہ حافظ